اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو اس طرح کے یہ جو سوٹ ہوتے ہیں ریڈی میٹ نیک بننے ہوتے ہیں اور یہ سائٹ میں جو فرنٹیڈ ریزائن والے ہوتے ہیں انہیں آپن کس طرح سے اپنے حساب سے سل سکتے ہیں دیکھیں یہ سوٹ جو ہوتے ہیں یہ کافی ہیوی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے اچھے دھیلے بنتے ہیں لیکن اگر آپ کی چھوڑائی زیادہ نہیں ہے تو یہ آپ جو فٹنگ لیتے ہیں تو آپ کا یہ فٹنگ میں سائٹ میں پورا چلا جائے گا اور یہ فرنٹ سائٹ ہے وہ آپ کی سائٹ تک آ جائے گے سائٹ والی ڈیزائن کا آپ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا تو آپ اس کو اس طرح سے سلیے گا پہلے آپ اپنی لیندھن آپ لیجئے گا کہ آپ کے یہ لیندھ ٹھیک آ رہی ہے نہیں اگر آپ کو سوٹ مچھا کرنا ہے تو اپنا یہ جو بارڈل لگا ہوا ہے دیکھیں یہ پیچھے سے جوئنڈ ہے تو اس کو اپنے نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو نکال لیں گے یہ بڑی ایزلی نکل جائے گا صرف ایک ہی سلائی سے یہ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے آپ اس کو ایک سلائی ہے اسے ادھیل کے آپ اس کو الگ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ اپنے الگ کر لیا اب آپ اس کو اپنی لیندھ کے حساب سے اوپر سے لگا لیں گے یا تو آپ اسے کاٹ کے الگ کر دیجئے یا پھر آپ ایسے ہی اس کو جوئن کر لیجئے گا جتنا آپ کو اوچھا کرنا ہو اب یہ جو سائٹ کی فٹنگ ہے دیکھئے مالنی جی آپ کا صرف اتنی فٹنگ ہے 34 کے سمتنگ ہی ہے تو پھر آپ کا یہ فٹنگ میں چلے گا یہ پہلے سے جوئن تھا میں نے اس کو الگ کر لیا ہے آپ یہ جو سلح کو ہوتا ہے بیک سائٹ کو الگ کر لیجئے گا اب یہ جو پائپین ہے اپنی اس کو اپن فرنٹ پہ ہی لانا ہے اپن کو تو آپ اس کو صرف ایک سلائی کا کام ہے صرف آپ ایک سلائی لگا لیجئے یا پھر آپ پیچھے سے اوڈھیڑ کے آپ الگ بھی کر سکتی ہیں اور کاٹ کے بھی سل سکتی ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ اپنی چوڑائی اپنا ڈھیلان آپ لیجئے گا آپ کو جو بھی جتنا بھی یہ آگے رکھنا ہو ڈیزائن یہ جو اپنی پائپین لگی ہوئی ہے اس کو اپنے حساب سے آپ کو جتنی بھی دوانی ہو آپ دوا دیجئے گا اس طرح سے دوا کے اوپر سے سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے بس اوپر سے ہی اپن کو سل لینا اس والے کپڑے کو دوانا ہے اس سائیڈ نہیں کرنی ہے اس کو اپن کو یہ والا کپڑا ہی دوانا ہے اس طرح سے جب آپ چلائی لگا لیں گے اس طرح سے جب آپ چلائی لگا لیں گے تو یہ آپ کا یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھئے تو آپ کا یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ فرنٹ میں ہی آئے گا اور یہ ساتھ آٹ لیجئے اور ایسے ہی آپ اس کو لگا لیجئے یہ نیک کا بھی آپ چھان دیکھیں یہ نیک لیلی اپنے بلکل برابر ہے اور یہ پائپین پہ پائپین ہونی چاہیے اپنے دیکھیں یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا یہ سلائک اپنے بلکل برابر ہونی چاہیے لیکنو سے عادت ہوں کائپین پہپین نمائے اپنے دیکھیں اپنے دیکھیں اپنے دیکھیں آپ پہلے اس طرح سے کوئی کارام مختصر رکھ لیجئے گا یا اگر آپ میچو فرش پہ کات لے گئیں تو آپ اسے ہی نشان لگا لیجئے گا یہ سیڑھا ہے میں نے اس کو یہ دیکھی یہاں پر بلکل اونے پر رکھا ہے میں نے اس کو اور اس طرح سے میں نے اس کو رکھ لیا ہے بلکل سیدھا رکھئے گا دیکھ لیجئے گا آپ یہ بلکل سیدھا ہے یا نہیں یہ اوپر کا مجھے نکالنا ہے بس مجھے یہی سے کٹ کرنا ہے اب میں اس کا ناپ لے لیتی ہوں یہاں پر کو سکس انچ کا رکھنا ہے دیکھیں یہاں سے اپنے ناپ لے لیں گے یہ جو اپنے پیپر لگایا ہے یا آپ چوک سے اس طرح سے نشان لگا لیجئے گا بلکل سیدھا نشان لگائیے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو رکھیں گے اور اپنا سکس انچ کا شولڈر اپن رکھ لیں گے اپنے سکس انچ کا شولڈر لگانے ہیں مجھے آرم ہول سیون انچ کے چاہیے آرم ہول اس طرح سے کریں گے پہلے اپن اور پھر اس میں اپن اس کو گولائی دے دیں گے ٹھیک ہے یہ 11 انچ کا میں نے دھیلا رکھ دیا ہے اب یہاں سے اپنے ایک ناپ لیں گے جو اپنے چیسٹ کے اپنے نیچے کا ناپ ہوگا نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ 13 انچ پہ اپنے نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ سبی کا سائز الگ الگ ہوتا ہے آپ ناپ لیچے کا آپ کا کتنے انچ پہ آرہا ہے اور آپ اپنے فٹنگ لے لیچے کا ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں 10 انچ کا لے رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آرم ہولے یہاں سے پہ 13 انچ پہ ایک اور نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے کمر کا سائز لے لے گے کمر کا سائز ہوتا ہے وہ ہی نیچے لیتے ہیں یا پہ جو نیچے کا سیدھا کے سیدھا آپ میں سل لیجے گا تو یہ اپنے اس طرح سے یہ اپنے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اپر کی اور ہے مطلب ہم نے اسے سیدھا گھڑی کیا ہے تو اس لیے اپنے جو بیک سائٹ کاٹیں گے وہ بھی اپنے سیدھا ہی گھڑی کریں گے دیکھئے یہ جو بیک سائٹ ہے وہ اپنے ایک انچ پڑھا کاٹیں گے اپنے فرنٹ سائٹ سے کیونکہ اپنے فرنٹ سائٹ اپنا فولڈ نہیں کرنا ہے اس پہ باڑل لگا ہوا ہے وہ تھوڑا باہر سے ہی کاٹیں گے بلکل گولائی پیچھے پیچھے شولڈرز میں آپ زیادہ گولائی مد دیجئے گا بلکل کم گولائی دیجئے فرنٹ سائٹ میں تھوڑی اپنے کو گولائی زیادہ دیتے ہیں اپن تھکے دیکھیں آپ کتنا فرق ہے تو آپ اس بات کا دھیاں مکھئے گا دیکھیں اپن دو انچ کا گلا رکھتے ہیں دو انچ کا مجھے گلا رکھنا ہے یہاں سے چوڑائی پہ تو صرف میں دو انچ پہ ایک کٹ کا نشان بیک سائٹ پہ لگا لوں گی ٹھیک ہے اور اب میں یہ نہ پھنوں گی کہ مجھے یہاں کتنے انچ کی ڈیزائن لگانی ہے کتنا اس کو بھرنا ہے تو یہ مجھے ایک انچ کی تو یہ اپنا بیک سائٹ اپن پہلے سلوار کی لیندھ ناپ لیں گے یہ ہوتا ہے اس لئے میں سیون انچ کا بیٹ لگاتی ہوں تو سیون انچ میں اوپر نکال دوں گی اس طرح سے سیون انچ میں اوپر نکال دیا ہے اور اس کے بعد میں ناپ لوں گی کہ میرا تھرٹی ایٹ کا ہوں گا ہے تو دیکھیں میرا یہ تھرٹی ایٹ ہو رہا ہے کا نشان لگا دیں گے چھوٹا سا ایک کٹ کا نشان لگا دیا ہے تو یہ اپنے سلوار کا کپڑا سیف ہو چکا ہے اب اپن اس کا آس تک یہ آس تک کا کپڑا میں نے سلوار کا کپڑا الگ کر دیا ہے اور یہ پورتی کا کپڑا میں نے اس طرح سے ڈول فولڈ کر لیا ہے اب اپن اس کو اس کے اوپر جمع لیں ٹھیک ہے یہ کٹ کر لیا ہے اور اپنے یہ جو گلے کا نشان لگایا ہے یہاں پر کٹ کا نشان لگایا ہے وہ بھی اپن لگا لیں گے تو یہ اپنے کٹ کا نشان اس پر بھی لگا لیا ہے اور یہ الگ الگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اپنا کٹ چکا ہے اب اس کا گلہ آپن بعد میں کٹیں گے یہ اس کا دونوں کا الگ الگ سائد لیں گے یہ اپنا فرنٹ سائد ہے یہ فرنٹ سائیڈ اپن الگ رکھ دیں گے اور یہ جو بیک سائیڈ ہے پن اوپر سیدھا رکھیں گے یہ میرا اوپر سیدھا سائیڈ ہے میں یہی سے اس کو رکھ رہے گی ہوں ٹھیک ہے یہ سیدھا پن اس کے اوپر بچھا لیں گے اوپر تانک لگائیں گے تو ایک بار اس کو اس طرح سے فول کر کے اس کو فول کرنا ہے تو اس لئے اپن اس کو یہیں فول کر لیں گے اور پھر نشان پھر سوی سے یہیں اپن اس کو سل لیں گے دیکھئے آپ کو گولائی میں یہاں لانا ہے تو یہ شولڈر اپنے یہ آر محول ملا کے رکھیں گے بلکل اور یہ یہاں تھوڑا یہاں پر بھی ملا لیجئے گا یہ چار انچ کا گول گلابہ پیچھے کٹ رہے گے تو اس کو اپن اچھے سے بچھا لیں گے اور اس پر بھی اپن پورے میں نشان لگا لیں گے اس کے بعد اپن اس گلے کو کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے پورے میں اس طرح سے ٹاکی لگا لیے ہیں کچھے ٹھیک ہے یہ پورا میں نے اس کو کچھا سل لیں گے یہاں پر بھی اپن اس کو کچھا سل لیں گے اپن یہاں گولائی میں اس کو پورا سل لیں گے یہاں سے نیک کے نیک کو ملا کر رکھیں گے اپن یہاں سے نیک کو ملا کر رکھیں گے ڈرنگی اس کے بعد اپنے پورا میں نے کچھا یہاں گولا کٹ کر لیا ہے پورا میں نے اس کو کچھا سل لیں گے کیونکہ اس کو کچھا سل لیں گے اس کو کچھا سل لیں گے اس کو کچھا سل لیں گے اگر آپ کو کوئی ڈیزائن لگانا چاہیں تو آپ کوئی ڈیزائن لگا سکتے ہیں کوئی ڈیزائن آپ کو بتا دوں گی کہ اس گلے کو چھوٹا کرنے کے لئے اپن کوئی ڈیزائن لگا سکتے ہیں اس کی میں ایک ویڈیو بناتا ہوں یہ سیونٹین انچ کی تو اپنے لیں گے اور اس کو فولڈ کر لیں گے سکتے ہیں تو یہ اپنا ہو جائے گا سکتے ہیں یہاں پر اپنے نشان لگائیں گے یہ 3 اینچ پر اپنے نشان لگا لیا ہے 3 اینچ پر اپنے نشان لگائیں گے اس کو سیدھا لے جائیں گے اور یہاں سے تھوڑا ترچہ لیتے ہوئے اس پوائنٹ سے اپنے نشان لگائیں گے اس کو سیدھا ہی رہنے دیں گے اور یہاں سے ترچہ کرتے ہوئے اس پوائنٹ سے اپنے نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اپنے سلیپس کی ڈھیلائی کا ناپ لے لیں گے کہ اپن کو یہاں کتنا رکھنا ہے تو میں یہاں سیونٹ رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اب اپن اس کو اس طرح سے ملا لیں گے ہوں کیونکھے یہ سائٹ کی لے سے تو اب سائٹ کی لے اس کو خل لگانی نہیں اور اگر آپ کو سائٹ کی لے لیتے ہو تو آپ نے اس کو کوئی کٹ کر لیں گے ہوں یہ اپن نے اس کا ناپ لے لیا یا یہ اتنی مڑی ہے اس پر اس طرح سے لگا لیں گے تو اس طرح سے ہمیں سوٹ کو کٹ کر لیں گے اور اپنے فٹنگ کے سائٹ سے اس کو کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے